پیپر کی تیاری کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کیوں کیا ہوا تمہارے چہرے میں بارہ کیوں بجیئے کیا بہت کل تو میت کا بیبر ہے کیا بات آج یہ ٹاکنگ آگا اوکے کلاس اسے کپی کر لیں اور آج سے تیاری شروع کرتے ہیں اور رمیمبر جوہنے اگزامز میں فیل ہوگا اسے بورڈ اگزامز کا ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے گا جوڑ سار جوڑ بول رہے ہیں شٹ اپ سار یہ کیا سر آپ نے رمضان میں ٹیسٹ رکھ دی ہیں روزے میں کون پڑھے گا سر سائلنس افتار کے بعد ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے اس ٹوپر نانسس ایکسکیوزز مجھے نہ دیں نہیں سر ترابی بھی پڑھنی ہوتی ہے سر کیا ہو گیا سر سر یہ جھوڑ بول رہا افتار کے بعد سارا ٹائم سنوکر کھیل رہا ہوتا ہے میری گلی میں ہی رہتا ہے آپ ڈیٹ چینج نہ کرنا ابے تو چھپ کر کتابی کیڑے تیرے گھر میں تو نہیں کھیلتا نا سنوکر سائلنس آجی پنچائچ سر کورس کتنا ہے گا سر کپلیٹ کورس آئے گا بیٹا فول ہنڈیٹ پرسنٹ کیا ہو گیا سر ابھی تو کورس ختم ہی نہیں ہوا بیٹا آپ مو سے گھٹکا نکالے تو آپ کو ہوش آئے گا کورس آلموس ختم ہو چکا ہے تھوڑا سا رہ گیا سائلنس کلاس سائلنس بیٹا بس تھوڑا سا کورس رہ گیا نیکس ویک ختم ہو جائے گا سر کیا ہو گیا بیٹو چاہے چپٹر رہتے ہیں بیٹا فرویٹ ڈائنیمکس آج ختم ہو جائے گا کل آپٹکس ختم کر دیں گے دو دن ویوز والا چپٹر اور چپٹر ون سیمپل ہے اس کے نوٹس لے لینا سر پچھلے مارک سے پہلے کس لے بس انکروڈڈ ہے وائی ناٹ وائی ناٹ سب انکروڈڈ ہے بیٹا ناٹ کنفیجن اٹھال افکورس بزار سے کام تمہارے سارے بند پڑھائی پر دیان لگاؤ اور کچھ دن کے لیے موبائل اپنا بند کر دو اور اس نالائک کے کپس نے پیپر ساتھی سٹارٹ ہے تمہاری کتنی تیاری ہوئی ہے ابو ابھی کہاں کام ہی نہیں کمپلیٹ ہوتا کیا مطلب کام کیوں نہیں کمپلیٹ تمہارا اببا وہ بیمار تھا نا چھوٹیاں کی بس ابھی چھاپنا چھوڑو اور فوٹو کوپی کراؤ اور تیاری پر دیان دو ٹائم کیبل بناو اور لا کر دکھاؤ مجھے اس بار لکھ کر تیاری کرو اگزیم سے پہلے دو دفعہ تیاری ہوگی اور دو دفعہ ریویجن ہوگی تب ہی جا کر ٹوپ کروگے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے اب بہت چھا مزاگ کر لیتے ہیں آپ کیا مطلب اگزیم کب سے ہے تمہارے ارے ابھی تو مہینہ پڑھا ہے ماما اٹھو جاؤ جا کر مڑھائی کرو مک کیوں ساہ کر رہے ہو اپنا تمہارا کیا کام ہے اس ڈرامے میں اچھا اچھا جا رہا ہوں تم گیمیں کھیل رہے ہو پڑ کیوں نہیں رہے ہو دو ہفتے رہ گئے تمہارے اگزیم میں اچھا اچھا ماما ایک منٹ بسی تھوڑی سی دیر رہ گئی انڈ ہونے والی ہے گیم اس بار تمہارے ریزرڈ کا اللہ ہی حافظ ہے ورنہ تم نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے ارے ماما آتا ہے سارا ساتھ ساتھ پڑھا ہے ابھی چار دن پڑھیں اگزیم میں روز دو دو سبجیکٹس کروں گا آرام سے تیاری ہو جائے گی ابھی تک ایک بھی سبجیکٹ کو ہاتھ نہیں لگا ہے تم نے ارے نہیں نہیں ماما دو سبجیکٹس تو تیار بھی کر لیے میں نے انگلیش گرامر اور اردو گرامر شرم تو نہیں آتی ہے تمہیں اٹھو اور پڑھائی کے لیے بیٹھو اپنے کزن سے ہی کچھ سیکھ لو اتنا شوق سے پڑھتے ہیں سارے پی کیا نا ماما اچھا جا رہا ہوں چار دن میں تیاری کیسے ہوگی سبجیکٹس نویں دن چار ہوئے 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 یہ تو حالہ ٹائٹ ہوری ہے چھا آسان سوپجکس سے سٹارٹ کرتا ہوں نہیں نہیں پہلے مشکل سبجیکٹس مکالے دیں بلکہ نہیں نہیں مشکل سبجیکٹس تو بہت ٹائم لے گا میرے خیال سے ضروری تو نہیں ہے کہ سارے سبجیکٹس پہلے سے تیار ہوں کچھ آخری دن میں بھی پڑھا جا سکتا ہے ایسا کرتا ہوں ٹائم ٹیبل پہلے بنا لیتا ہوں ٹکچر کلیر ہو جائی اچھا جی انگلیش تو آخری دن ہو جائے گا کمپیوٹر ہے یہ بھی بچوں حال ہے اسلامیات یہ یہ بھی آسان ہی ہے آخری دن ہو جائے گا میٹس میں پریکٹس ہی کرنی ہوتی ہے روز ایک ایک چپٹر کروں گا تو یہ بھی ہو جائے گا پیچھے رہ گئے تین سبجیکٹس و دن ہیں چار اب بھائی بہت ٹائم ہے بھی تو ایسی خام کا ٹینشن لے رہا ہے اور ویسے بھی میں نے تو بہت چپٹرز تیار کرنے ہیں جو پچھلے ٹیسٹ میں نہیں آئے اب بھائی بہت ٹائم ہے سن شوڈ بی سپریٹر فرم بومبی پریزیڈنسی سن شوڈ بی سپریٹر فرم بومبی پریزیڈنسی سن شوڈ بی سپریٹر یار ویسن جس دن اگزیم خطا ہوں گے سن شوڈ بی سپریٹر صحیح پارٹی تو اس دن ہوگی اس دن باپس آکر سب سے پہلے نا ہوگا اور پھر سکون سے سونگا بی سپریٹر فرم بومبی پریزیڈنسی سن شوڈ بی سپریٹر ویسے بڑا مزا آئے گا اگزیم کے بعد اس بار جی ٹی اے وائز سٹی میں اینڈ تو پکا تو سنننگ بھی کروں گا اور سائیکلنگ تو ہر رو ویسے اس بار چھوٹیوں میں کوئٹہ چلے جائیں تو تو مزا ہی آ جائے گا میں تو ٹرین کی وینڈو سیٹ پر ویٹر بس یار فوکس کرو فوکس پڑا ہی پہ فوکس کرو سن شوڈ بی سپریٹر آدھا گھنٹہ ہو گیا زرہ دیکھو تو آگے کتنا رہ گیا ہے بومبی پریزیڈنسی سلے بس چیک کرو ایک بار زرہ اچھا جی یہ ہے یہ یہ اور ابھی تو کافی رہتا ہے خون کر پوچھتا ہوں کتنا رہ گیا ہے ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام میں چھے کیا ہے تیاری سٹارٹ کر لی تن اگزیم کی ہاں ہے کہ یہ تھوڑی بہت تیاری سٹارٹ کی ہے میں اس کے دو چپٹرز کی ہیں باقی آگے نہیں دیکھوں گا ابھی نہیں کر رہا میں اس شعر میں شاعر حسن تالی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جب میرا محبوب من سے نراز ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے بے یار یہ سب پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کیا فضول چیزیں ہیں یہ ہاں سارا سال تو پڑھا نہیں اب آخری رات تو فضول ہی لگے گا نا یار دانس چائے بناو نا پاگل ہے خود بناو نا اور ایک کب میرے لیے بھی بنانا میں نے بھی ساری رات پڑھنا ہے اچھا چلو ایسا کرو ابھی ڈیڑھ بچ رہے ہیں نا مجھے تم دو بجے اٹھا دینا او یار یہ تماشا نہ کرو اٹھنا اٹھنا کوئی نہیں تم نے خامقہ میں میرا بھی ٹائم ضائع کروا گے بس ایک چھوٹا سا پاور نیا علام لگا رہوں میں ویسے میں خود اٹھ جاؤں گا نا اٹھا تو پھر تم اٹھا دینا اٹھو سبا ساتھ ہو گئے اگزیم بس ہو جائے گا اٹھنا ہوں اٹھو سبا ساتھ ہو گئے جی جی کیا سبا ساتھ مجھے اٹھایا گی دی رات کو اٹھایا تھا تم اٹھے ہی نہیں انکل یہ ایسا کریں یہ ایڈمیٹ کارٹ فوٹو آپ بھی کر دیں اور اس کی پلاسٹک کوٹنگ بھی کر دیں ایک ٹرانسپیرنٹ پینسل بوکس پینسل ڈربر شاپنر سکیل دو بلو پین دو بلیک پین اور دو پوئنٹر دے دیں اور ایک ایگزیمنیشن بورڈ بھی دے دیں اے چمپو کیسا ہے ایڈمیٹ کارٹ کی بھی پلاسٹک کوٹنگ کر آتا ہے لگتا ہے بڑی تیاری چل رہے گا ایگزیم کی ہاں تو تم میں نہیں لینے سٹیشنری ابے سٹیشنری تو دور کی بات میں تو سبجک کی بوک ابھی خرید رہا ہوں جا مطلب ابھی پڑھنا شروع نہیں کیوں تم نے آج رات پڑھوں گا نا جو تیاری آخری رات میں ہوتی ہے نا وہ سال کی تیاری میں نہیں ہے ابھی نوٹس فوٹو کو ابھی قرار رہا ہوں چپٹر 3 کے پرے لیفٹ جیب میں ہوگیا چپٹر 4 کے پرے رائٹ چپٹر 5 سے 7 جھوٹے چپٹر 8 سے 10 بارتروم اور چپٹر 11 ٹائم میں ٹھیک ہوگی ابے بس کر دے جو یاد کی ہے وہ بھی بھول جائے گا آج 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 اگزیم ہو چلتے ہیں ابھی جب کچھ یاد ہی نہیں کیا تو بھولے گا کیا میں تو یاد کر رہا ہوں کہ کون سے چپٹر کے پرے کون سی چیت میں رکھیں گا بڑے سوال شوال دسکشن پٹہ سب سمجھتا ہوں تیرے مقصد چھڑے ٹھرکی کچھ پڑھ لیا گئر ہو بھئی کیا ہو گیا پڑھ رہا ہوتا ہوں میں تیری طرح تھوڑی ہوں تیرا تو نوابو والا حساب ہے ٹیوٹر تیرے گھر آتا ہے بھئی میں تو کہتا ہی وجہ سے اچھی بلی پڑھائی ہو رہی ہے تو اور کیا چاہیے کیا ہو گیا یار ایڈمیٹ کارٹ گھر بھول گیا یار آریج میں نے ترمیل ایکسپینشن والا ٹاپک پڑھا ہے سمجھ نہیں آرہا تھوڑا سمجھا دے گا ہیٹ والا چپٹر بھی آرہا ہے ہاں نا یار وہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں اجھے چل وہ سٹیٹکس ریوائز کروا دے وہ تو میں نے چوائس پہ چھوڑ دیا اور کینیمیٹکس وہ بھی چوائس پہ چھوڑ دیا میں تو پڑھا گیا تو نے چپٹر وا نہ چپٹر ٹو وہ تو انٹرٹیکشن کی چپٹرز ہیں پیپر کیسے کھلے گا تو ہے نا